انہوں اطراف آپ دیکھیں گے تو اس وقت ریڈی لی جو ہے وہ چھے سے سات پروجیکٹ جو ہیں وہ کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اپارٹمنٹس جو ہیں بن بڈ اپارٹمنٹ بنے ہوئے اکثر آپ کو چالیس لاکھ سے لے کے پنتالیس لاکھ میں مل جاتے ہیں یہاں پہ یونیورسٹیز ہیں کالوجیز ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے اپارٹمنٹس کو جو ہیں وہ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد عمر بٹ ہے اور ٹائٹینیم گروپ کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں ریگارڈنگ جو ہے ریل سٹیٹ انویسمنٹ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جو ہے ٹائٹینیم گروپ جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے دیفرنٹ ایتھنٹک پروجیکٹ اور انویسمنٹ اپورٹیٹیز اپنے جو ہے وہ کلائنٹس کے ساتھ دسکس کرتا رہتا ہے آج اسی ذمرے میں میں جبنے کلائنٹس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس وقت بہریہ ٹاؤن کے اندر میں اس وقت موجود ہوں یہ ایک بال بلوک ہے اور میں اس وقت جو ہے کلائک ٹاور کے سامنے کارنر کے پاک کے اندر ایک موجود ہوں اور یہاں پہ میں آپ سے ساتھ ایک چھوٹی سی انویسمنٹ اوپرچنیٹی اور ریزیڈنچل پوائنٹ اوپرچنیٹی جو ہے وہ بہت ہی ہوت ہے جسے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں بہریہ ٹاؤن کے اندر جو ہیں پلوٹس کی پرائسیز اس وقت کافی مچور ہیں پانچ مرلا کا پلوٹ یہاں پہ تقریباً ایٹی پلس مائنس کے اندر ملتا ہے ایٹی لاک پلس مائنس میں ملتا ہے دس مرلا کا پلوٹ یہاں پہ تقریباً ڈیل کروڑ کے قریب جا چکا ہے اور جو اس سے بڑے پلوٹس ہیں وہ ذاتی بات ہے اسی میں حساب سے زیادہ ایکسپینسیو ہیں تو بہریہ ٹاؤن کے اندر اس وقت ایک رائزنگ اوپرچنیٹی آئی ہے جو کہ اپارٹمنٹس ہیں اور انسٹالمنٹس پہ گھر ہیں میں ان دونوں کو ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اپنا جو ہے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں ایکسپلینیشن سے جس میں میں آپ کو اپارٹمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ بہریہ ٹاؤن میں یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی پرائیم اوپرچنیٹی انویسمنٹ اوپرچنیٹی ہیں اگر لوگ سیف اور سیکیور انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں رینٹل انکم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے فیوچر کے لیے گھر بنانا چاہ رہے ہیں یا ایک ایسا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ان کے جو ہے وہ منتلی جو ہے کچھ نہ کچھ انکم گین ہو سکے ایک سائیڈ انکم بنانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے آج سے اگر دیکھا جائے تو بہریہ ٹاؤن کے اندر جو ہے اپارٹمنٹس کی اس وقت بہو ہے بہت زیادہ اوپرچنیٹیز ہیں کیونکہ کنسٹرکشن کوسٹ بڑھ رہی ہے تو عام انویسٹرز جو کمرشل انویسٹرز تھے انہوں نے جو ہے اپنے کمرشل پلوٹس کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی ہوئی ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سا شو کروں میرے دونوں طرف آپ دیکھیں گے تو اس وقت ریڈلی جو ہے وہ چھے سے سات پروجیکٹ جو ہیں وہ کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں میرے اس طرف جو ہے وہ ماہی ڈیویلپرز کے جو ہیں وہ پروجیکٹ ہیں اور یہ پانچ اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ جو ہیں اس وقت گری سٹرکچر میں ریڈی ہیں اور انسٹرولمنٹس پہ ایزی انسٹرولمنٹ پہ مل رہے ہیں اس طرف بھی سیم جو ہے وہ پروجیکٹ ہیں اور میری بیک سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی عالی جو ہے اس وقت پروجیکٹس موجود ہیں جن کے اندر جو ہے آپ سیف ان سیکیور انویسمنٹ کر کے ایک اچھی حال جو ہے وہ انکم حاصل کر سکتے ہیں اچھا میں اگر ایکسپلین کروں اپارٹمنٹس کو کہ اپارٹمنٹس میں پرائسیز کیا ہیں ان میں آپ کو ایڈبانٹیجز کیا ہیں جو گھروں میں آپ کو نہیں ملتے اور اس میں ڈیفرنسیشن کیا ہے ایک ریزیڈنشل گھر میں کی جو ہے وہ کمرشل اپارٹمنٹ سے سب سے فرسٹ آف آل تو ان کی پرائسیز جو ہیں وہ پرائسیز گھروں کی نسبت گھر بائے کرنا کافی ایکسپنسیب ہوتے ہیں گھر اس وقت بہریہ ٹاؤن کے اندر اگر ہم گھر کی بات کریں تو کافی ایکسپنسیب ہیں پانچ مرلا کے گھر تقریباً ایک روڑ پینسٹ لاکھ ایک روڑ پچتر لاکھ کے اندر ٹریڈ ہو رہے ہیں پرانے گھر بھی تقریباً بیس تیس ایک روڑ بیس لاکھ ایک روڑ تیس لاکھ میں ٹریڈ ہوتے ہیں جبکہ اپارٹمنٹس جو ہیں ون بیڈ اپارٹمنٹ بنے ہوئے اکسر آپ کو چالیس لاکھ سے لے کے پانتالیس لاکھ میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور انسٹالمنٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تقریباً چالیس پانتالیس کی بریکٹ سے لے کے پچاس باون تک جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے اندر ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر اپارٹمنٹس ون بیڈ کے ٹو ایرز ون ایر انسٹالمنٹ پہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی لوکیشن بہت پرائم ہوتی ہے سب سے بڑا فیکٹر ان کا لوکیشن ہوتی ہے مین بولے وارڈ کے ہی اپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور مساجد اور آپ کے سٹورز مال وغیرہ جو ہیں بہت ہی نیر ہوتے ہیں آپ کے ریزیڈنشل پلاؤٹس کے اندر جو آپ کو اپرچنیٹی اویلیبل ہوتی ہے صرف وہی اپرچنیٹی ہوتی ہے لیکن ان میں آپ کے بس ایک ایکسس بہت اچھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں جو ہے رنٹل انکم آپ کو بہت اچھا گین ہوتا ہے ون ب ہے وہ تیس سے پینتیس ہزار روپے مہینہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ ایک ہیلڈی انکم ہے لاہور کے مختلف سیکٹرز کے اندر پورے پورے گھر جو ہیں وہ تقریباً اسی رنٹ کے اوپر جو ہیں وہ لوگ رنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کا سنگل ایک یونٹ جو ہے وہ اتنے رنٹ پر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور بہریہ کے اندر بائی لاو بھی جو ہیں بیچلرز یا جو لوگ یہاں پر کاروبار کرتے ہیں سنگل فیملیز ہیں چھوٹی فیملیز ہیں وہ پریفر کرتی ہیں تو بڑی جلدی جو ہیں یہ اپارٹمنٹس رنٹ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں کنسٹرکشن ان کی ون یئر میں فائنل ہو جاتی ہے گری سٹرکچر ہو جاتے ہیں اور ٹو یئر میں میکسیم ہم لی جو ہے آپ کو ڈلیور کر دیا جاتے ہیں ان کے اوپر آپ ڈے ٹو ڈے بیسیز پہ بھی جو ہے وہ بزنس رنٹ کا بزنس بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ یونیورسٹیز ہیں کالوجیز ہیں جن کی ویعہ سے آپ اپنے اپارٹمنٹس کو جو ہے وہ رنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ان سے بھی جو ہے وہ ایک اچھا گین آسل کر سکتے ہیں ڈیلی آپ جو ہے اس کو پانچ ہزار چھے ہزار روپے کے اوپر اگر آپ رنٹ آؤٹ کرتے ہیں آج کل جو ہے موڈرن دور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آن لائن سروسیز رنٹنگ کے لیے آئی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس ڈیفرنٹ ایپس جو ہے وہ آپ کو ہی آپشنز پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو رنٹ آؤٹ کریں تو آپ مہینے کا ان سے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے ابھی ایزیلی کما سکتے ہیں اور یہ آن وہ ڈیلی بھی ہو جاتی ہیں لیکن میں یہ ہے کہ یہ اگزیکٹ اپنے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیور ہوتے ہیں مین بولیوارڈ کی لوکیشنز ہوتی ہیں مال ان کے پاس ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائیڈ پہ جو ہے سیدھا روڈ جو ہے وہ گرینڈ ماس کی طرف جا رہا ہے اتنی پرائیم لوکیشن کے اوپر یہ آپ کو پروجیکس آویلی بل ہیں اور ان کی پرائیسیز میں آپ کو اگر آپ فل پیمنٹ پہ بائے کرتے ہیں تو ڈسکونٹ بھی مل جاتا ہے اور تیل پوزیشن آپ کو ایک رینٹل انکم بھی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے ان کے بارے میں آپ جو ہے مزید ڈسکشن کرنا چاہیں یا ڈیٹیلز وغیرہ حاصل کرنا چاہیں تو میرا نمبر جو ہے وہ سکرین پر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز ہے وہ اس وقت بہریہ اورچرڈ کے اندر ایک بہت ہی پرائیم آپشنز چل رہی ہے گھروں کی جس میں آپ کو تھری بیڈ یا فور بیڈ فائیو مرلا کے بنائے ہوئے گھر جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ دیے جاتے ہیں یہ گھر جو ہیں یہ بہریہ اورچرڈ فیز ٹو کے اندر جو ہیں اس وقت او ایل سی اے اور بی بلوک کے اندر آپ کو آویلیبا ہے ان کے اوپر کنسٹرکشن جو ہے وہ بس سٹارٹ ہونے ہی والی ہے اگر ہم فائی مرلا کے گھر کی بات کریں تو پانچ مرلا کا گھر جو تھری بیڈ پہ مشتمل ہوتا ہے وہ اس وقت آپ کو سیونٹی نائن لیک نائنٹی نائن تھاؤزنڈ میں ملے گا یہ بڑی اکنومیکل پرائیس اگر ہم اسے راؤنڈ آف کر لیں تو یہ تقریب بنا آپ کی جو ہے نا وہ ایٹی لاک کی پرائس بنتی ہے تھری بیڈ روم ٹی وی لانچ آپ کا اس میں جو ہے پاکنگ ایریا بھی آ جاتا ہے اور بڑے پیارے جو ہیں وہ ڈزائنر سگنیٹرڈ ان کا سٹرکچر ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو فور بیڈ اس میں وہ تقریبا آپ کو پچاسی لاک روپے میں ملے گا اور اس کے اندر بھی آپ کو فور بیڈ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے سیپریٹ انٹرنس ہوتی ہے ایک حصے میں آپ رہ سکتے ہیں ایک حصے کو آپ جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کر س بہت ہے بہت اچھی اپرچولٹی ہے ویسے بہری اے کے اندر پراؤٹس کی پرائسی بنے ہوئے گھروں کی پرائسی بہت زیادہ ہیں تو جس وقت آپ کمپیریزن کریں کہ تین سال آپ اس پر انٹرولمنٹ پہ لیتے ہیں تین سال بعد یہی گھر آپ کا جو ہے وہ مارکٹ پرائس پہ جب آتا ہے تو آپ کو تقریبا تیس سے چالیس لاک روپے کا بینیفیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کی مکمل ڈیٹیلز کے لیے پیمنٹ پلانڈ، بکنگز کے لیے کے کسی ب اور پروجیکٹ کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہیں آپ آپ گھر بائے کرنا چاہیں انسٹالمنٹ پہ آپ جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں یا ڈیفرنٹ جو سروسی آپ ٹائٹینیم گروپ سے اگر حاصل کرنا چاہیں تو میرا نمبر جو ہے وہ سکرین پر دیا گیا ہے سیم نمبر جو ہے وہ آویلیبل ہے اون وٹسائب این ایمو فور آور سیس پلائنٹ اپنا بہت خیال رکھیے گا اگر جو ہے آپ کو کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہو مجھ سے اس نمبر پہ رابطہ کریں انشاءاللہ بیسٹ آف دی بیسٹ سروسیز آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی اللہ حافظ